اور ہم اس میں ڈشچارڈگی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو ایڈنٹیفائی کیے ان کے وٹس ایپ گروپ سے میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر جس طرح آپ صافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے وٹس ایپ گروپ موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپ اس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسیج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا وٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ تو کسی ایجنسی کی سادش نہیں ہو سکتی اس کے اوپر جو میسیجز ہیں ایک سو ستر بندے ہم نے اس میں ایڈنٹیفائی کر لی ہیں جیارہ گرفتاری جل چکی ہے عدالتوں میں جا چکے ہیں یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے جس کو کوئی دنیا کے عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی کیونکہ we can't create that ان سات سو آٹھ بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں ریڈز کیوں ہو رہی ہیں ثبوت کیا ہے وہ یہ ثبوت ہیں جس کی وجہ سے ایک سو پچیس بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا ہم اب آگے چلتے ہیں اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ہم پہلے جواب دیتے ہیں victim card playing عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ جاتی کی پہلے بتایا گیا کہ ہم نے چالیس بندے مار دئیے پھر پتہ چلا ہو ہو نہیں پچیس بندے مار دئیے پھر جب ان میں بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی اے نے کروا لیتے ہیں تو پتہ چلا چار بندے جو انہی کی فائرنگ سے یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر برگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا جو دھوے میں جارہ فس کے شہید ہو گیا اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے پولیس گولیوں کے بغیر تھی آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں we all know that یہ human rights کی abuses اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے آج ایک نیا جھوٹ ہے international پیشے چلیے گا جی international پیشلی سلائیڈ پہ آئیے گا international human rights organizations پاکستان کی organizations and i want to address everybody who can understand english we are committed to accountability if there is a fault in our department if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful and she starts abusing them and انہوں نے وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی اللہ سے طوبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے اس پہ اگر کوئی reaction ہے we are even ready to face that and we are ready for that accountability as well اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے committee بنائی ہے with women police officers false claims کیے گئے and i want to address each and every claim اس کے بعد law enforcement agencies کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا treatment ہوئی ہے females کے ساتھ زیادتی ہماری اس اس پی صاحبہ موجود ہیں زیادتی کی ہے آپ نے بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری ایسے چوک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری ایسپیز اور ایسپیز کو مارا گیا ان کے بعدوں توڑے گئے ہمارے officers کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا آئیے اس کو دکھاتے ہیں kindly دیکھئے گا میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا ایک ایک ویڈیو ایک ایک چیز available ہے بعد میں آپ کو delete کرنی پڑتی ہے بدمص ساتھیوں کو تو پہلے confirm کر کے ڈالیا کیجئے ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے ہم حاضر ہیں ایک 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 جواب دینے چلتے جائیے یہ شیخ اسلوہ کی موڈل چلتے جائیے یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ کب کی ہے دوہزار اکیس کا واقعہ ہے کچھ یاد کیجئے گا دوہزار اکیس میں کس کی حکومت تھی آگے چلیے یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ واقعہ دوہزار نو کی ویڈیو مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے اب تو یہ پولیس افسر اٹائر ہو چکے آگے چلیے دوہزار انیس کی ویڈیو کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے پلیس ٹرائے ٹو سکریچ یور میمری اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ دوہزار انیس میں کون تھا آگے چلیے دوہزار اکیس کی ویڈیو تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں یاد دلاتے ہیں آگے چلیے وکتم کارٹ لے کرنے والے دوہزار انیس کی ویڈیو آگے چلیے اور یہ بتایا گیا یہ سن میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پر ڈال دیا گیا آگے چلیے جی یہ جوہزار بیس کی ویڈیو تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میمری لین پلیز آگے چلیے آگے چلتے جائیے یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھلائی گئی وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نیکس چلیے جی یہ خدا نہ خاصتہ کہا گیا امران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی ہم نے اس کے لئے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے کل اس کا علاقہ ہے پرسوں دالت میں اس کی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے to serve this آگے چلیے ایک شخص کا کہا گیا جس نے موٹ چوری کیا ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی الحمدللہ وہ زندہ ہے یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی اور ہاں for the pseudo intellectuals of this country there was a photograph of a woman who was getting botox done on a screen کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے وہ خاتون جو کے لیڈر تھیں آپ کی وہ botox کروا رہی تھیں آگے چلیے یہ تصویر نو میرے کا سلسل یہ کسی اور جگہ کی ہے ہمارے پر ڈالیں گے آگے چلیے اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے آپ دکھاتے جائیں گے بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں چلتے جائیں جی ہاں تو یہ ہم نے جو woman کو کیا ہمارے پاس تمام woman on remand ہے آپ judge صاحبہ کا حکم سنیے judge صاحبہ نے کہا ہے صبح ان کو آپ نکالیں گے interrogate کریں گے شام کو واپس کر دیں گے every police station has cameras all the lockups of cameras women are kept in the woman police station under custody of woman police officers supervised by senior woman police officers everything is recorded جب جیل میں جائیں there are 150 cameras 150 cameras ہیں that is also recorded jail record is available there are only 50 odd women ہم نے 47 بتائیں تھی اب ہمارے پاس remand پہ ہیں جو ہمارے پاس remand پہ ہیں اس کا بھی record ہے غالباً کچھ ہزار بتائی گئیں ہیں 50 کے انڈر آگے چلتے ہیں جی اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں کہا گیا کہ یہ آئی جی کا گلو بڑھ تھے کہا گیا کسی intelligence agency نے ڈالے آپ غور سے kindlein کو focus کیجئے گا اور یہ recording سنائیے گا آواز کی recording کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اس بندے کی آواز کی recording کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی تو وہ کہتے ہیں ہمیں remand نہیں دیتا ہے کہ آپ کے صفحہ missile کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے ان کی supplementary statement نہیں ہے ہم نے بتایا کہ ہم نے photographic evidence لینی ہے ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے beyond not out of doubt اور تیسری چیز ہم نے ان کی voice regarding کو confirm کرنا ہے ان چین چیزوں کے لیے ہمیں remand نہ دیا گیا ڈششارڈگی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے قانون ہے ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے جج صاحبہ کہ ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں ہم اگلے evidence بھی ان کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے سنیے ذرا خود بکر جاسمی صاحبہ مجھے ہم نے پیچر instruction پر ہم کا حکم ہے سکورٹ مندر حرود کو آن سر آئے گے سکورٹ مندر حرود کو آن سر آئے گے چارز وقت سار میں نے کچھ سے بارہ گیا ہے ہم دکھیں گے مان دکھیں گے اتنی عزت کرتے ہیں کہ تائرز خورٹ مندر حرود اور ایک آس سر آئے گے تینکیو جی آپ نے اعواز سن لی ہم آپ کو سر بھی کر دیں گے دے بھی دیں گے اگلا سن لیجئے آگے چلیے گا آگے چلیے نیکس پہ چلیے یہ چلیے اور سنیے کیا یہ گلو بٹوں سے خطاب خورٹ مندر حرود کو سامنے اور مانسا سنگر مجال پی صدر راکھر یاسپی ریس کہاں سے کوئی افتار کر لیا کہاں مہتر جارے راکھر یہ جانگو یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر حضرتی ہوں چاہتے ہیں کہ پورک پور ہو پبلک دکھے اور آپ کے لئے اتنا ہمیں خصا ہے پبلک دکھے کوئی اتنا مرضی ہم روٹ رہے ہوں اس وقت اتنے تیش میں کیا آپ سوچ یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا یا چیئے دھرنے کا پروگران ہارا ہارنے کا پروگران کہ پلیس سب سے بیٹھے دے تم دھرنا آ رہے دوسرا یہ بتائیے کہ پیچھے درم پر فائم ٹکی جاری ہے اور اگویل حرات سجیدہ رہے کیا بھی نہیں چاہے پہنے لیکن یہی بات ہم کہہ رہے کہ سجیدہ ہاتھا ہے اور اس امم میں ابھی بھی روش کے بھاکھوں نہ لیے تو آہا لاکھ پر جید تراغ ہوں لیکن لاکھ پر یہ مزادنے کی بات پارے میں بہتر ہی کہ آپ آگے باقی لوگوں میں پیچھے گیر بھی ہیں کیا گیر کی سوالی بھاکر زیال یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا یہ آخری جزاں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دکھ لیجیے کہ اگر یہ گلو بٹھ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے یہ تمام ویڈیوز ہیں اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے بڑے غور سے میری بات سنیے گا کا انڈیئے دیکھ لیے پہلے آپ دکھا چکے یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسبین راشد ہیں کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسبین راشد صاحبہ کی ہے کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھیں کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے کیا اس ٹیلی فون کے پر جو ویڈس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں اس کے لیے فون چاہیے فوٹو گرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے فیصلے کو ذرا غور سے پڑھئے گا جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمان مانگتے ہیں لیکن چونکہ وہ نامزد ایف ای آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو نامزد ایف ای آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے سو ویری اویڈنٹلی وی آ گئنگ ٹو ایڈریس دہ ایشیو آف اپیل اگینس دہ ڈیسیجن اور باقی کیسی جو تین ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے لہٰذا یہ تمام ایویڈنٹ جو آپ نے دیکھی کسی کو شک ہے کہ یہ ریاسمین داشت صاحبہ تھی نہیں لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے جس کے لیے ریمان کو طلب کیا گیا تھا جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت رسٹینٹ کیا ہے ہم نے ایف ایے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کاروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جب جنڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ایس اچو او وومن کو مارا جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے جنہوں نے ان کی جالی تصویریں لگائی جنہوں نے ان کے نیچے غلیز گالیاں لکھی میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں بہت سر طور پیڑ ہیں ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈین انیلیسز کیا ہے یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں اور کچھ جھوٹی انفرمیشن پھیلانے پہ ہیں اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک دو دن میں ایکس پوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں ہمیں نکال رہے ہیں ماں و بہنوں کو نکال رہے ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کینگلی مہربانی فرمائیے اپنی آخبت خراب نہ کیجئے ہاں قانون اپنا رستہ لے چکا قانون فیصلہ کر چکا اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ نے پہلے پولس کو نیچا دکھایا آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے اس ملک کی تمام ایجنسیز تمام لو انفورمنٹ آتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے وہ تمام اکٹھی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے سوال پوچھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہم ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے we have till six o'clock یہ میڈیا نے ابھی تک سلائیڈز نہیں دکھائی ہماری ہمیں میسے جایا ہے تو ہم کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اپنی سلائیڈ کو دوبارہ شیئر کر دی ہیں کائنڈلی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سلائیڈ اب دوبارہ لے آئیے لاہور والی کائنڈلی لاہور والی سلائیڈ لائیے جو لاہور کا ڈیٹا ہے نیکس لائیے we are going to share this with you as well آگے چلیے نجی اور آگے چل کے آنے اب چلیے گھر دکھا دیں ہم آپ اس کے پر چلتے نیکس یہ والا اس سلائیڈ کے اوپر آئیے کائنڈلی i would request everybody i would request everybody کہ یہ درہ دو منٹ انظار کر لیجئے اس سلائیڈ کو کیمرہ فوکس کر لیں ہمارے سے ہٹا کے صافی بھائیوں سے ہٹا کے اس سلائیڈ کو فوکس کر لیں اس کو فوکس رکھیں let me explain this as well یہ ون فیفٹی فور کانٹیکس ہیں کیمرہ کو kindly request ایس کو دکھائیے ہمارے پیچھے دکھا لیئے سامنے سکرین پر دکھائیے ہنڈرڈ ان فیفٹی فور کانٹیکس ہیں جو ایٹھ مارچ کو بھی تھے نائیتھ مہ کو بھی تھے دو سو پنگرہ کولے ہیں اس لیڈرشپ کی جی ایس ایم ورس ایپ کے علاوہ جن میں سے فورٹی ون یاسنین راشد کی دس حماد ازر کی پجتر سیونٹی فائی محمود رشید صاحب کی اجاز چودری کی پچاس اسلم اقبال کی سولہ اور مراد راز کی تئیس ٹوئنٹی تھری یہ kindly فوکس کر کے اس سلائیڈ کو دکھائیے پی ڈیا پر اپنے ٹاک شورت پر بلائیے ہمیں invite us anywhere take this anywhere we are going to prove it لہٰذا اس کو اگر ہم فوکس رکھیں گے اب آپ سے میرا ریکویسٹ ہوگی اگر اس کے متعلقہ سوال کریں تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں جی kindly آجی ریاض عوان صاحب سے شروع کرتے ہیں جی دیکھیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ this is another propaganda which has been you know developed just to detract اور ہمیں ہمیں خراب کرنے کے لیے پاکستان کی سٹیٹ کو بنا فوجی عدالتیں already قانون exist کرتا ہے already یہ قانون وہی ہے جو پہلے بھی چلتا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی نئی عدالتیں یا کوئی ملیٹری کوٹس نہیں ہیں جو کوٹس وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی اپیل once again civil عدالتوں کے پاس ہی جاتی ہے یہ official secrets act کو پڑھ لیجئے گوگل بھی بھی مل جائے گا آپ کو اس کے تحت ہو رہا ہے جو ثابت ہوتا جائے گا وہ جائے گا اس سلائیڈ کو دیکھئے اس کے بعد کسی کو اگر کوئی شک ہے تو وہ میں بتاتا ہوں اس کا ریکارڈ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے جو ثابت ہوتا جائے گا اور اس کو آرمی کے جو حکام ہیں وہ دیکھ لیں گے ان کی ایک جیک برانچ ہے بڑی پروپر وہ ایک ایک چیز کی تفتیش کرتی ہے تمام کا پہلے پروفٹ اور ڈیٹا ایک اٹھا کرتے ہیں اور جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے تمام تصاویر اور ناظرہ کو میچ کرا کے ہم سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بعد وہ اگلا سٹیپ لیتے ہیں جی نیکسٹ اگر اس کے باوجود دکسر جاسمین راشد کو عدالت بری کر دیتی ہے تو یہ میسیج آئے گا کہ کسی کو بھی سزا ملنا ممکن نہیں ہے اور اس کے بعد شاید سب کو آرمی عدالت تمام کیس بھیج جائے گئے اور ساتھ ہی میرا جبنی سوال لے لیں پہلے پہلے سوال کا پہلے پہلے سوال کا پھر آپ سے دوسرا پوچھتے ہیں آپ نے کہا ڈسچارج کیا وہ تین اور مقدمے ہیں ریزن یہ بنایا گیا کہ آپ نے ان کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں نامزد نہیں کیا یا اس کو ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا ہم نے کہا تھا فوٹو گرامیٹک ایویڈنس وویس رکارڈنگ انالیسز اور ٹیلی فون کی پوزیشن جس کے لیے میں نے آپ کو سارے ثبوت دیئے ہیں اس کے لیے تھا ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اس کا کیا امپریشن جاتا ہے آئی لیو دیٹ اس ڈیٹ ٹو دی کورٹس اور آئی لیو دیٹ ٹو دی پبلک اور پاکستان میں عوام تک اور آپ تک اور عدالتوں پر یہ بات چھوڑتا ہوں ہم ان کے احترام کرتے ہیں جو ان کا فیصلہ ہوگا قبول ہوگا اس کے بعد کس کس کا وہاں پہ جائے گا یا اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ جیک برانچ ڈیل کرے گی دوسرا سوال پوچھ لیجئے سیر منصوبہ بطی کرنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کافی بھرد چکا ہے ابھی تب جو ہے تحصیم کے پاپا کو گرفتار نہیں کیا گیا یہ جو نب جو ہے ہم نے جو گرفتاریاں ڈالی ہیں وہ وید پروش ڈالی ہیں کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں وہ اشتہاری بھی بنائے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کا ہم نے کال کیا اور صفائی کا موقع دیا ہے وہ تصریف لائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی میریج پر تفتیش کریں گے اگر وہ گناہگار ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قانون اتنا رستہ لے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھئے یہ ہے ہم نے ریمانڈ لینا ہوتا ہے ہم نے ابھی تک ان کا ریمانڈ نہیں لیا ریمانڈ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے پیش کی جاتی ہیں اب مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ کورس نے یہ فیصلہ کر دیا یا وہ فیصلہ کر دیا کائنڈی سنیے جن خواتین کا ریمانڈ آیا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی عزت سے ان کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے ہمیں گرتار کیوں کیا گیا ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے ریمانڈ کے دوران مثال کے اوپر چیز آتی ہے یہ ایک لیگل پروسس ہے اور اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے جی ادھر سے جناب 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 جی میرا خیال میں آپ اس میں ان کے جو انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے انویسٹیکیشن کے کیسز چل رہے ہیں آپ نے کہا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا تو اور جنہوں نے یہاں سے سوال پوچھا تھا کہ فلان گرفتار نہیں ہوئے تو وہ جو انویسٹیکیشن کو جوائن کرتا ہے حماد عزر صاحب کے پیچھے ریڈز ہو رہی ہیں آج بھی ریڈ ہوئی گی اسلام اقبال صاحب پہ ریڈز ہو رہی ہیں آج بھی ریڈ ہوگا دیکھئے وہ انویسٹیکیشن جوائن کرتے ہیں ان کا قانونی حق ہے جس نے جوائن کیا یونس باٹ صاحب سے پوچھتے دیں ورنہ کام خراب ہے جی باٹ صاحب نہیں ہمیں ان کی ٹویٹ آپ ایسے وٹس اپ کر دی جئے گا ہم ٹویٹر کے اوپر نہیں ہیں آپ سوال پوچھئے انہوں نے بڑے سنگین ازنا مات لگائے ہیں انہوں نے کہا میری بیٹی کا نکال نہیں اس کا میرے گھر سے بہت زیادہ سمان پھاریا گیا ہے میں نو طریق کو ادھر موجود نہیں تھا میں صاحب بھئی کو یہ بات سمبا چاہتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے میں سن لی جائے آپ نے سوال پوچھنے باٹ صاحب آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں اب میرے ساتھ جاتی ہوئی موسٹ ویلکم آج اسلام اقبال صاحب یا ان میں سے کوئی اور افراد جو مفرور ہیں تشریف لائیں بے گناہ ہوں گے تو ان کا ثبوت آ جائے گا جناب اگلہ سوال جی پلیز جی وہاں سے جی سر باری باری جناب 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 اس کو بند کر بند کر دیجئے گا بند کر دیجئے گا بند کر دیجئے گا ڈرسام آپ میں بڑی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ دوسوں کے ساتھ پاس سنتے ہیں ڈرسام عمران ریاض کے متعلق آپ نے بھی تصیل دکھائی ہے عمران ریاض کا کیس باقی لوگوں کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں مہدد عدالتوں پر ہم دسکسی کر سکتے جو کچھ آپ نے فرمایا ہم اس کو منوان لکھنے کے پراند بھی لیکن ہم یہ کیس جب عدالتوں میں آپ کی انفرمیشن تھوڑی غلط ہے میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں عدالت میں پہلی بات تو پنجاب پولیس نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بعد تھری ایم پیو تھا ان کو جیل سے جیل میں دیا گیا کسیال کورٹ میں تھے انہوں نے لکھے دیا میں ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ خود باہر آئے ان ویڈیو والوں سے ہاتھ ملائی جو ویڈیو میں موجود ہیں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں پنجاب پولیس نے بلکل دوبارہ گرفتار نہیں کیا ہم سیڈیفیکٹ عدالت میں دے چکے ہیں عدالت کے حکم کے اوپر جوائنٹ ورکنگ گروپ بن چکا ہے منیسیو اف ڈیفینس انٹیریئر انٹیلیجنس جنسیاں آئی بی پنجاب پولیس سی ٹی ڈی سپیشل برانچ کل بھی اس کا اجلاس ہے پرسوں عدالت میں بیس پیج کر دی جائے گی جو ابن سے پوچھنے ہیں جا آپ اس پر جو دوسری پیس کانفرنس میں ڈیٹ کر رہا ہوں پولیس کا اس طرح میں رویہ کبھی لاور پولیس کی طریق میں امن نہیں دیکھا جس میں وہ عدالتوں کو اس طرح سکریٹیسائز کریں آپ کی دوسری پیس کانفرنس کے بعد بلکہ ابھی جو سوشل میڈیا ٹویٹر پہ آپ نے اپن لاور پولیس کی طرح سے ٹویٹ کیا گیا ہے تو اس پر بھی ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے بلکہ انہوں نے بھی عدالتوں کے اس بات پر تنقید کریں کہ پولیس کے پاس سکریٹیس موجود ہیں لیکن عدالتیں ان کو رلیف دے رہی ہیں میں نے کتن بھی کتن میں نے نہیں نہیں پہلے آپ کی بات کلیر کروں میں نے کتن نہیں پہلے سوال بعد میں کتن ہم نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہم نے فیصلے کے بتایا کہ ہم نے تین چیزیں مانگیں جج صاحبہ سے بتایا ریمان پہ شو کرنی تھی جج صاحبہ نے کہا کہ نام سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں یا فی آر میں نہیں ہے ہم بہت احترام کے ساتھ میں نے عباس کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم اس کے اپیل کا ہاتھ رکھتے ہیں اس میں تنقید نہیں ہے ہم اپنے لافل پروسیس کی بات کریں we can't even think of that اب سوال پوچھئے اب سوال پوچھئے ان کی طرف سے کیا گیا ان سے پوچھیں ہماری ٹویٹ میں وہی بات لکھی ہے نہ ہم پروسیکیوٹر ہیں ہم انویسٹیگیٹر ہیں پنجاب میں پنجاب میں پروسیکیوٹر محکمہ بلکل الگ ہے ہم انویسٹیگیٹ کر کے پروسیکیوٹر کو دیتے ہیں وہ عدالت میں دیتے ہیں ہماری ٹویٹ کے اوپر کوئی پوزیٹیو لے کوئی نیگٹیو لے ان کی مرضی جناب آپ یہ بتا دیجئے گا کہ اس کے علاوہ فوٹیجز آگی تصویر آگی تو ان کو سزا دلوانے کے لیے پنجاب پولیس کیا حکمت کے عملی تیار کریں میرے خیال سے میں پریس کانفرنس دوبارہ شروع سے شروع کرتا ہوں دیکھئے ہم نے یہ تمام ثبوت کو پیارے بھائی آپ سے مارا پچیس سالہ تعلق ہے آپ پولیس کے کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں عدالت میں پیش کرنی ہے اس پر ایک ایک چیز کو ثابت کرنا ہے آپ یہ مانتے ہیں نا کہ یہ فلان خاتون ہیں لیکن عدالت کہے گی کہ کیا یہ ایف آئی اے مانتی ہے کہ اس کی آواز ہے کیا یہ تصویر ناظرہ سے کنفرم ہوتی ہے بیونڈ آئی آٹ آف ڈاؤٹ جانا ہوتا ہے جس کے لئے ہم نے ریمان کی طلب کیا تھے جی جناب میں نے پہلے بھی بتایا تھا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے جیو فینسنگ میں وہاں لوگ آئے ہنڈرڈ انڈ ایٹی پیپل ہاں بین انٹیروگیٹڈ انڈ سیٹ فری ویڈاؤٹ اریسٹ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ضرور تھے جو صافت میں ساتھ ساتھ چلتے آئے ہم نے اس کے لئے ورکنگ گروپ بنایا اس کی میٹنگز کی ہمارے پر ڈائیٹ اطلاع بھی آئیں اور ہم نے اس کا اضالہ کیا جی جناب پولیس کا ہیڈ ہونے کے لاتے آپ کی یہ ساری جو پریزنٹیشن تھی وہ بیس کرتی ہے آپ بھی ٹکنالوجی بیس ایمیڈنس پہ کہ آپ نے یوٹیوب ٹویٹر سوشل میڈیا اور یہ کالز کا ریکارڈ آسل کیا کیا مستقبل نے فیڈیوز یا فیڈیوز کو روکنے کے لیے آپ پنجاب پولیس کے طرف سے گورنمنٹ کو کوئی ایسی لیجسلیشن کی پروپوز کر رہے ہیں کہ فیڈیوز کو روکا جائے اور یہ جو انتشار پلانے کے لیے ٹولز ہیں فیڈیوز گورنمنٹ نے اس کے لیے پہلے کانون سازی کی اس کو ہائی کورٹ نے غادبند کسی دیکھا سٹرائک ڈاؤن بھی کیا that is the job of the فیڈیوز گورنمنٹ لكن at the same time I would like to tell the people of this country میں لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سچ کا سچ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آیا ہے کہہ رہا کر اس کو تحقیق کر لیا کرو اب پھر پھیلایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو ویسے پھیلاتا پھرے ٹھیک ہے تو لہٰذا ان باتوں کو کنگ فرم کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے یہ تو ہے national ذمہ داری یا social responsibility لیکن at the same time ہمارے خلاف جو کچھ باتیں آئیں جو ذات کے بارے میں آئیں وہ الگ لیکن جو ہماری خواتین کے بارے میں آئیں تو ہم نے ایف آئیے سے رابطہ کر دیا نہیں ہم اس پہ رہیں گے پہل اس کی بات بات میں جی لیکن سوال کر رہا ہوں آئیں صاحب ایساں جو کہ ان واقعات میں ملوث نہیں تھے اور آپ جو ان کو چھوڑ بھی تھی آپ کو ریلیکس بھی کر دیا بڑی اچھی بات ہے اب در گیم کہا دے کہ کتنے لوگ ایسے جو کہ ان واقعات میں ملوث نہیں تھے ان کو اٹھایا گیا تھا لیکن اب ان کو چھوڑ دیا گیا ان کو کیا میسنج ہے دیکھئے بلکل آپ کا بڑا شخص سوال ہے ہم نے انٹیروگیٹ کیا پوچھا لوگ آئے لوگ خود تشریف لائے صافت کے ساتھ جو صافیوں کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ورکین کمیٹی بنا لی ہم نے جنوں کے جو نہیں شناخت ہوتے ہیں ہم نے نہیں شناخت کیا ان کو لیکن جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں دیکھئے ہمارے اپنے استاد ہمارے اپنے آئی جی کے ایک سابزادے وہاں موجود تھے پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا وہ گرفتار کیے گئے ہمارے ایک بہت ہی پیارے استاد ہے ان کی بھانجیوہ موجود تھی گرفتار کی گئی لیکن جو سمجھتے ہیں بے گناہ ہیں ان تصاویر میں سے جو سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے کالے بھی کی موسٹ ویلکم آئیں اگر کسی کو شک ہے نیچے زیادتی ہوگی دیکھیں کم ٹو مای آفیس سی سی پی آفیس جی جناب سوال یہ ہے ڈاکسا کہ جب سے گرفتاری ہیں چل رہی ہیں آف کر دیں گا جی گرفتاری ہیں چل رہی ہیں جو بیسک لوگ تھے جو انبالور یا لسٹر ہیں اب یہ ایک نئی بیو آئی ہے جو لوگ فیس بوک پہ تھے جب سے یہ ٹویٹ ہوئے جس پہ وہ خطیجہ والای شو بنایا لوگوں نے اس کے بعد اب وہ لوگ بھی پکڑے جا رہی یہ فائی کا کام ہے نہیں نہیں اب ٹیکنیکل انیلیسیل پہ دیکھئیے کینڈی ٹیکنیکل انیلیسیل پہ کلک کیجئے کینڈی دوبارہ یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ ٹیکنیکل انیلیسیل پہ کلک کیجئے گا آگے چلیں جی ہماری وہ ڈیٹا ہے جو ہمارا اس کو طرح کینڈی فوکس کیجئے گا جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا یہ میں دوبارہ سمجھانے گا کینڈی اس کو طرح آگر کیمرہ فوکس کرنے آخری دیکھئے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے واتس اپ گروپس کے اوپر میسیج کیے اور وہاں آپ سبوت ہونے کے موجود ہونے کا بتایا کتنی تعداد ایڈینٹیفائی ہوئی تیکس سم ٹائم رائیٹ ہندرین سیمٹی پیپل ہبین ایڈینٹیفائید اونی ایلیون ہبین ایڈیسیل پہ کلک کیجئے گا ناو ایڈیسیل پہ کلک کیجئے گا اگر آپ کو ان کے فالس نیریٹیف کے بارے میں پوچھنا ہے تو شیئے تو ایڈینٹیفائی ایڈیسیل پہ کلک کیا سلوک ہو رہا ہے because that is being addressed in the social national media as well so we would like her to come forward and answer that آئیے جلدی بوزید جلدی بوزید جو بھی ایزامات لگایا جا رہے تھے اور ڈیفرنٹ پراؤگینڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کو بھی سٹریٹ کیا جا رہا ہے ان پہ تشدود کیا جا رہا ہے کوئی بلزلوکی کی جا رہی ہے تو وہ جب خود بھی آئی ہے جیل سے اپنی شراف پوریٹ کے بعد آپ ان کے ویڈیوز بھی جے کیا ہے ہم نے خود یہ کہا ہے کہ ہم سے کسی قسم بھی کوئی بلزلوکی نہیں کی گئی ہے so it's quite evident from their own perspective as well جیل میں ملتقل کر دی جائیں گی انپریسیڈیڈیٹر پہلے نہیں ہوا لیکن چونکہ یہ آرڈر ہیں and we are bound to follow those orders اسی طرح سے ہم لیڈر انڈ سپیرٹ میں اس کو فالو کریں گے ان کو صبح کی ٹائم لاؤپ میں اور شام میں ان کو جیل میں رکھا جائے گا اس کے علاوہ جو ریکوائیمنٹ ہے ہماری فیسکا ریمارٹ کی وہ ان کی پوری نہیں جائے گی کیونکہ ہمیں ان سے کچھ چیزیں ریکوائیت تھی ہم نے ان سے کچھ چیزیں ان کی پوریمارٹی تیسٹ ہونے ہیں اور وائس آنیلیسی ہونے ہیں وہ تیسٹ بھی جاری ہیں وہ دو تین دن میں جو ریمارٹ کا ٹائم میں ہو ہم کمڈیٹ کر دیں گے اس کے علاوہ جو فیمیلز کے عرس کی مدارٹیز ہیں فیمیلز کے علاوہ ان کو وہی عرس نہیں کرتا ہے as you all know we have already deliberated on that as well اور اس کے علاوہ جیسے one of your question about the arrest مدارٹیز کے جس میں کچھ بے کسور لوگ ہیں یا جن کا وہاں پہ ایسے گزرنا ہو گیا تو اس میں بھی ہم نے ایک بڑی آئیسہ پہ جو سے بھی clear policy ہے کہ کسی بھی آفیس میں وہاں کے پریزین ہو میرے اپنے آفیس میں دو تین لوگاں پہ پریزین ہوئے ہیں and we are issuing them a certificate کہ یہ وہاں پر ان کی موجود کی کی کیا وجہ تھی اور اس کو ہم نے اس کو لکھ کر اور ایک certificate بنا کر سو دیتے ہیں اس سے اس کا نام آؤٹ کر دیا so it's not that we are just hunting people بے وجہ طریقے سے نہیں the whole modernity is out there and it is laid down and we are following that modernity اور پورا procedure فالوں کیا جا رہا ہے Thank you Arima ji اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہم ایکسرا جواب دیں گے because the time for the press conference would be over Thank you Arima ji آپ کے individual سوالات ہم کرتے جائیں گے ہم آپ سے باہر آپ سے بات کر دیتے ہیں Thank you Arima ji You can get the text from the Press off you can get the text from the Press On your former public speech no but yes already you can get the text from the Press on the Press on the Press before your tweets it's the same. and the Press and the Press will be released to be a hud موسیقا موسیقا